مریم نواز کی بیرون ملک روانگی میں تاخیر عمرے پر جانے کے لیے پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست کی سماعت پھر نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تیسری بار بھی ٹوٹ گیا جسٹس عزت جاوید دھرال نے سماعت سے معذرت کر لی ناک کی لیگ رہنما کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام کے لیے ایک اور چھٹکا بجلی تین روپے پندرہ پیسے مہنگی ہونے کا امکان کراچی والوں کے لیے بھی قیمت میں پانچ روپے ستائز پیسے اضافہ متوقع درخواستیں مارچ کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں دائب کی گئیں شہبان شریف کی اکمہی سے ملک میں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنے کی ہدایت بیس بجلی گھروں کے دوبارہ چلنے سے بجلی کی پیدا بار میں اضافہ ہوا وزیراعظم کو اجلاس میں بریفنگ شہبان شریف کا ڈیزل کی مصنوعی قلت کا دی نوٹس ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کا حکم کراچی لاہور فیساباد پشاور میعوالین و شہرہ سمیر ملک بھر میں تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن دفاقی کے باہر احتجاج امپورٹڈ حکومت نامنظور کنارے چیف الیکشن کمیشن سے فوری استیفے کا مطالبہ اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ خاتین کی بڑی تعداد بھی احتجاج میں شریک موجودہ حکومت کے خلاف نارے بازی وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی سافت ریڈ زون جانے والے راستے کینٹینر لگا کر باندھ امران صاحب الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کے سوال کے جواب دیں ہر سوال پر الزامات، گالیاں اور گہراؤں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یہ اپنی مرسی کے سوال اور مرسی کے جواب چاہتے ہیں امران نیازی خود کو ہی عدالت، جج اور پولیس سمجھتے ہیں امران نیازی فورن فنڈنگ کے اس میں کیوں مو چھپا رہے ہیں دامن صاف ہے تو رسیدے دکھائیں، ثبوت پیش کریں فورن فنڈنگ کرنے والوں نے امران خان کے ذریعے ملکی تباہی کی الیکشن کمیشن پر دعویٰ بولنے کا مقصد بھی ادارے پر دباؤ ڈالنا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کون فرنج سازش کا الزام امریکہ پر مظاہرہ الیکشن کمیشن کے باہر امران خان انتخابی دھانتلی خلاف نہیں فورن فنڈنگ کیس میں این آر او لینے کے لیے احتجاج کریں ہیں پہری کے انصاف نے ممنوع فنڈنگ نہیں لی تو ڈر کس بات کا ہے؟ وفاقی وزیر شیری رحمان کا سواد ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو تیس مائے سے پہلے انتخابات ضروری یہ پہلے الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے اب بھاگ رہے ہیں لوگ امران خان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کو الیکشن کمیشن آنے سے روکنے کے لیے راستے بلوک کیے گئے شیخ رشید اور شبلی فراز کی میڈیا ٹاک الیکشن کمیشن کا جانبدہ رویہ ناقابل لوٹوں کے کیس کو التوا میں ڈاننے کی ضرورت نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر ایمان اور پاکستان بیچا منعرف ارکان کو فوری طور پر ڈی سیٹ کیا جائے یاسنین راشت کا لاہور میں مظاہرے کے شرکہ سے خطاب دعا زہرہ کی کم عمری کے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش دعا کی عمر تیرہ سال سے زائد اٹھارہ سال نہیں جو شخص بچی کو ورغلا کر لے کر گیا اس نے جرم کیا بچی پر دباؤ ڈال کر بیان دلوایا جا رہا ہے مکمل تفتیش کی جائے تاکہ اصل معاملہ سامنے آ سکے بیٹی کو کراچی لائے جائے دعا زہرہ کے والدین کی پریس کانفرنس لاہور کی سیشن کورٹ کا دعا زہرہ کو حیراسہ کرنی سے روپنے کا حکم بچی کی درخواست پر عدالت نے پولس کو تحفظ یقینی بنانے کی حیدارت کر دی سندھ ہاؤس پر حملہ کے اس بیٹی آئے کے دو رکھنے کونگی اسمبلی گرفتار اسلام آباد ہائے کورٹ سے بوری زمانت خارج ہونے پر ایم ایس کو پکڑا گیا گرفتار ہونے والوں میں فہیم خان اور اور اتاغلا شامل اور بشیر میمن منی لانڈنگ سمیت تین مقدمات میں بے قصور پرار تفتیش مکمل ہو چکی سابق دی جی ایف آئی اے ان تینوں مقدمات میں ملاوث نہیں ایف آئی اے حکام کا لاہور کی سیشن عدالت میں بیان بشیر میمن کی وقلانے آبوری زمانت کی در خواستے واپس دینی